سعودی عرب کی جانب سے چالیس ہزار پاکستانیوں سے روزگار چین لیا گیا ہے سعودی حکومت نے سیکیورٹی خدشات اور مبینہ قوانین کی خلاف ورزی کو بنیاد بنا کر گزشتہ چار ماہ کے دوران ہزاروں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا سعودی عرب میں گزشتہ دو سال سے سعودیزیشن کی پالیسی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جس کے منفی اثرات پاکستانی ملازمین پر بھی پڑھنے لگے ہیں کئی عام شعبوں سے لاکھوں پاکستانی ملازمین کی چھٹی ہو چکی ہے جبکہ ایک انگریزی اخبار کے مطابق سعودی حکومت نے صرف گزشتہ چار ماہ کے دوران ہزاروں پاکستانیوں کو سعودی عرب سے نکال بہر کیا ہے دعویٰ کیا گیا کہ سعودی حکومت نے سیکیورٹی خدشات اور مبینہ طور پر کی گئی خلاف ورزیوں کو بنیاد بنا کر چار ماہ کے دوران چالیس ہزار پاکستانیوں کو مملکت سے ڈیپورٹ کر دیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے اتنے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے کریک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب میں مقیم پاکستانی شدید تشویش میں مبتلا ہیں یہاں یہ بات واضح رہے کہ ملیشیا سمٹ میں شرکت کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مبینہ طور پر کچھ تناؤ پیدا ہوا تھا جس کے بعد سعودی حکومت نے مبینہ طور پر پاکستانی حکومت کو دھمکیاں بھی دی تھی ترک صدر رجب طیب اردگان کا دعویٰ ہے کہ سعودی حکومت نے پاکستان کی معاشی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اور اسے دھمکیاں دے کر ملیشیا سمٹ میں شرکت سے روکا ترک صدر کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے ملیشیا سمٹ میں شرکت کی تو سعودی عرب میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں سے روزگار چھین کر ان کی جگہ بنگلہ دیشیوں کو بھرتی کر لیا جائے گا سعودی عرب کی اسی دھمکی کے بعد وزیراعظم عمران خان ملیشیا سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے